آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دیسیل ٹی ویو میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدی دوستو آج آپ کی خدمت میں صرف دو چیزوں سے بنا ہوا ایک ایسا کمال کا ٹوٹکا لے کر آیا ہوں جس سے آپ کی فیرنس زمین سے آسمان کی طرف چلی جائے گی یعنی کہ اگر آپ کا چہرہ بہت زیادہ ڈل ہے جیسا کہ اس پیچر میں دکھائی دے رہا ہے ایک طرف خاتون کا چہرہ بہت زیادہ پر رومک ہے اور دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ خراب اور بلیکنس ہے چہرے پر ٹھیک ہے تو دوستو جیسے اگر آپ کی سکن جو ہے ابھی اس حال میں اس وقت اگر لیفٹ سائیڈ جس طرح لیفٹ سائیڈ پر خاتون کی تصویر ہے اس طرح کی ہے تو انشاءاللہ ٹھیک دس دن بعد آپ کی رائٹ سائیڈ پر جو خاتون ہے اس طرح کی آپ کی فیرنس ہو جائے گی تو دوستو بہت ہی کمال کا ٹوٹکا ہے صرف دو چیزوں سے بنا ہوا ہے بہت ہی آسان اور بہت ہی مشہور حکمہ کا یہ ٹوٹکا ہے تو میں شروع کرتا ہوں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس مشخے میں کیا کیا چیزیں ٹلتی ہیں اور اس مشخے کو ہم نے کیسے بنانا ہے ٹھیک ہے تو آئیے چلتے ہیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو اس مشخے میں چیز ایڈ ہو رہی ہے وہ ہے دوستو وائٹمن ای کے کیپسولز ٹھیک ہے وائٹمن ای کے جو کیپسولز ہوتے ہیں اس کے بہت ہی زیادہ فوائد ہیں یہ سکن وائٹنگ کے طور پر بھی استعمال کی جاتا ہے اور اس کو ہیرز کے لیے بھی کسی دوسری چیز کے ساتھ ملا کر استعمال کی جاتا ہے ہیر ماسک بنایا جاتا ہے اور ہیرز کا اگر بال بہت زیادہ گرتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ بہت زیادہ استعمال کی جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے دوستو دوستو ہنی ٹھیک ہے یعنی کہ شہد ٹھیک ہے فیشل ماسک ہے یہ ایک قسم کا یہ انشاءاللہ آپ کی سکن کو گلو کرے گا بہت زیادہ گلو کرے گا ٹھیک ہے اور وائٹمن ایر کی کیپسولز وہ ہیں وہ آپ نے کتے لینے ہیں وہ تقریباً سے تقریباً دو چمچ آپ میں لینے ہیں سوڑے دو کیپسولز ٹھیک ہے دو کیپسولز آپ میں لینے ہیں ان کو کٹ کر کے آپ نے تقریباً سے تقریباً دو ٹی سپون شہد میں آپ نے اس کو ملا دینے ہیں ملا کر اچھی طرح سے اس کو آپ ملائیے اور اس کو اپنے چہرے پر لگا دیجئے کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے اس کو اپنے چہرے پر لگائیے اچھی طرح سے اس کا تھوڑی دیر یعنی کہ دو سے تین منٹ آپ اس کا مساج کریں اور پھر اس کو لگا کر آپ چھوڑ دیجئے یہ کلینزنگاں بھی کام کرے گا ٹھیک ہے سکربر بھی ہے یہ آپ کا اور فیس پیک بھی ہے یہ انشاءاللہ سکن گلوئنگ کے لئے استعمال کی جاتا ہے اور انشاءاللہ آپ کی سکن اتنی گلو ہو جائے گی کہ آپ خود حیران ہو جاؤ گے دوستو تو یہ بہت ہی کمال کا ٹوٹکا ہے اس کو اپنے چہرے پر لگائیے ہنی چونکہ آپ دوتا ہے جیسے اندرونی باڈی پر بہت زیادہ فاجرمت ہے اسی طرح یہ بیرونی باڈی پر بھی بہت زیادہ اسی افادیت ہے ٹھیک ہے اس کو جو چینیز لوگ ہوتے ہیں اب میں چینیز لوگوں کی آپ کو تھوڑی سی بتا دوں کہ چینیز جو لڑکی ہوتی ہیں وہ اتنا زیادہ میک اپ سے دور کیوں بھاگتی ہیں اور ان کی جو خوبصورتی ہے اس کا راز کیا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک تو یہ کہ وہ ہم پاکستانیوں اور یورپ کنٹریز میں جو لوگ ہوتے ہیں ان جیسا ڈوٹی پالر جو ہے وہ استعمال نہیں کرتی ہیں یعنی کہ میک اپ وغیر استعمال نہیں کرتی بہت کم یوز کرتی ہیں بہت تھوڑا یوز کرتی ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کوئی ایسا قسم کا کوئی ٹیکے وغیرہ نہیں لگانے ہوتے فیس وائٹنگ کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ وہ ویجیٹیرینز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ سبزیاں کھانے والے ہوتے ہیں پال فروڈ کھانے والے ہوتے ہیں نہ کہ گندی چیزیں کھائیں چوکریٹس بار جنک فوڈز اگرہ کھائیں ایسا ہرگز نہیں ہوتا اور تیسرا یہ کہ وہ دیسی ٹوٹکوں کو بہت زیادہ ترجیح دیتی ہیں جی ہاں دوستو کیونکہ ان کے قدیم زمانے سے ایک رسم چلی آتی ہے کہ ان کے جو بڑے لوگ ہیں وہ ان انگلیش میڈیسنز کو یوز نہیں کرتے وہ گھرے لو ٹوٹکے یوز کرتے ہیں وہاں پر حکمہ کی بہت زیادہ تعداد ہے اور وہ جڑی بوٹیوں سے لوگوں کا علاج کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ گھر میں پڑی چیزیں جو حلدی ہو گئی کھیرہ ہو گئی اس طرح کی چیزیں سے اپنے فیرنس کو بہتر بناتے ہیں اور قدرتی ٹوٹکوں کو ترجیح دے دے ہیں انگلیش میڈیسنز پہ ٹھیک ہے تو ان کا یہ راز ہے دوستو صحت کا اور اچھی جو فیرنس ہے اس کا تو دوستو میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ آپ بھی عمل پیارا ہوں گے میری اس چھوٹی سی ایڈوائز پر اور انگلیش میڈیسنز اور یہ جو دو نمبر کریمیں ہوتی ہیں ان سے آپ دور ہی رہیں ٹھیک ہے یہ نقصاندے ہوتی ہیں تو جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا اس طرح سے اس کو یوز کریں انشاءاللہ فہت فائدہ ہوگا ہنی بہت زیادہ فائدہ مند ہے چہرے کے لیے ٹھیک ہے دوستو تو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ باکس میں بلاکس آل آس میں دیجئے گا ساتھ ساتھ مارے چینل دیسی ہل ٹی وی کو بھی سبسکرائب کریے گا ملتے ہیں ایک لئے ویڈیو میں تب تک کے لئے دیسی ہل ٹی وی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے